سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گیارہ لشکر روانہ فرمائے تھے ان گیارہ لشکروں میں سے پہلا لشکر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا سیدنا خالد بن ولید اور ان کے لشکر کو طلحہ صدیق کی طرف روانہ کیا گیا طلحہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور وہ بزاقہ مقام پر ٹھہرا ہوا تھا وہ مختلف قبیلوں کو ملا کر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری میں مصروف تھا اسی لئے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا لشکر اسری کی طرف روانہ کیا